مشرا جی کے ساتھ اکیلے تو وہ ہے نہیں وہ تو پوری کمپنی ہے اور وہ کمپنی جو کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستانی ہے یہ کٹوے ہیں یہ ملے ہیں یہ فلاں ہیں اور یہ چلا ہے یہاں تک کہ یہ بھی شبد کہا گیا کہ جو لوگ بھی سی اے کا ویرود کریں گے اور انتیم بات جو لوگ بھی برطمان سرکار یا موڈی جی کی پولیسیوں کا ویرود کرے گا وہ سب دیش در ہوئی یہ شبد بھی اور اس ویرود کو دبانے کا پریاس اور پریتنا ہے یہ اور یہ ابھی رکا نہیں ہے ابھی دنگے نہیں رکے ہیں میں نئی بات کہنے جا رہا ہوں کیمرے کے سامنے یہ رکے نہیں ہے دنگے پھر ہوں گے دلی میں بھی ہوں گے اتر پردیش میں بھی ہوں گے کیونکہ کیا جن کے گھر لٹ گئے جن کا گھر اجڑ گیا جن کے بچے مر گئے تباہ ہو گیا وہ دانے دانے کو مہتاج ہے پہنے کو مہتاج ہے سر چھپانے کو مہتاج انہی بچوں کو پکڑ گے پھر آپ اندر کر رہے ہیں اور ان کو اب کریم نیلیکٹ میں اندر کر رہے ہیں اب کیا سندیش نہیں ہے کہ موڈی سرکار کی نیتیوں کا ویرود ہے اس کا مطلب دیش بیروت یعنی وہ دیش دروہی ہے فون پر فلموں میں دیکھا کرتے تھے بیج دوں گا ایسی جگہ جھار گنڈ اور وہ کہاں کہاں جہاں پڑے رہو گے جنگل میں وہ اس تدھی یہاں ہو رہی ہے فلموں کا سارا چترن اب دکھنے لگ گیا سرکار جواب دے رہی ہے سڑکا پر آپ اترے ہیں کیا کہنا ہے دیکھئے نہ سوال سے سنتوشت ہے نہ جواب سے سنتوشت بھارت کی جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ پرشن کے اتر میں ماننے گریہ منتری جی نے سدن میں دو تین چار باتوں کو سویکار کیا پہلی بات یہ کہ دنگائی باہر سے آئے تھے اور یہ پرائیو جت تھا یہ سوائم گریہ منتری جی نے کہا کہ اتر پردیش سے تین سو تائداد بھی بتایا دیکھئے پرفیکٹ مطلب یہ ہے تو پرشن نمبر ایک کے وہ تین سو لوگ کون تھے کس سنگٹھن کے تھے اور کہاں سے آئے کس نے لایا کہاں رکھا اس کا اسپانسر کون تھا اس کا خرچ کس نے بہن کیا اور وہ کس کس اسلحے کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے اور ان کو کیا بتایا گیا تھا لانے والے نے کچھ تو بتایا ہی ہوگا صاحب کہ آپ کو میں کیوں لے کر جا رہا ہوں اور پھر کہاں ٹھہرے کن کن لوگوں نے دلی میں ان کے ساتھ صحیح ہوگ کیا یہ پوری بات ہے جب تک صاف نہیں ہوں گی تو وہ تین سو کون آئے یہ تو دیش سمجھ ہی نہیں پایا تین سو آیا وہ کس سنگٹھن کا تھا کل کو کہہ دیں گے کہ پی ایف آئی کا تھا آپ آج آپ بتائیں کہ وہ تین سو لوگ تھے کون کس سنگٹھن کے تھے اس کا آگوا کون تھا اس کا سرگناہ کون تھا اس کا لیڈر کون تھا اس کا صحیح ہوگی کون تھا اور کس ادیس سے آیا تھا سوال نمبر دو مانیہ مشیہ جی نے ایک بات اور کہی جس کی میں سراحنا کرتا ہوں تعریف کرتا ہوں ان کا مرنے والا کوئی ہندو مسلمان نہیں تھا مرنے والوں کو دھرم میں مت دیکھیں وہ سب بھارتی تھا بہت سواگتی ہو گئی ہے بیان لیکن ان کو یہ بھی جواب دینا پرے گا کہ ان کے وہ نیتہ جو کل تک سڑک چھاپتے اب وائی پلس ہو چکے ہیں وہ کل کو زیڈ پلس بھی ہو جائیں گے وہ تو کھولے ہم کہہ رہے ہیں بھارت اور پاکستان وہ تو جو لوگ سڑک پر سمویدہانک عدھکاروں کے تحت جو فنڈمنٹل رائٹس ہے جس کو سپرنگ کورٹ نے ڈیفائن کیا بار بار کہ سرکار کی نیتیوں سے یا سہمتی پرکٹ کرنے کا ایک مارگ ہے وہ فنڈمنٹل رائٹس ہے ہمارا اور ہم اگر سڑک پر ہم ہیں تو آپ اگر پاکستانی ہم کو کہہ رہے ہیں تو کون سے قانون ہے جو ان پر لگنی چاہیے تو گری منتری جی یہ بتائے کہ آپ نے بھارتی مانا اس کے لیے آپ کو دھنیواد اور بدھائی لیکن آپ کے وہ لوگ جن کو آپ نے وائی پلس کر دی آپ کل کو زیڈ پلس بھی کر دیں گے ان کے اوپر کاروائی کیسے نہیں ہوگی وہ تو پاکستانی کارے اور ان کی پوری ٹیم اب تو انڈ کمپنی کہا جائے گا مشرا جی کے ساتھ اکیلے تو وہ ہے نہیں وہ تو پوری کمپنی ہے اور وہ کمپنی جو کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستانی ہے یہ کٹوئے ہیں یہ ملے ہیں یہ فلاں ہیں اور یہ چلا ہیں یہاں تک کہ یہ بھی شبد کہا گیا کہ جو لوگ بھی سی اے کا فیرود کریں گے اور انتیم بات جو لوگ بھی برطمان سرکار یا موڈی جی کی پولیسیوں کا فیرود کرے گا وہ سب دیش در ہوئی یہ شبد بھی کہا گیا اور وہ سارے ویڈیوز مارکٹ میں بھوم رہے لیکن ماننے گری منتری جی کہہ رہے ہیں کہ نینے دنگائیوں پر کاروائی ہوگی اب ایک اور پرشن اتر کے درمیان باتیں آئی جو شاید اوائیسی صاحب کا نام لے کر ماننے گری منتری نے ایک بات کہی کہ اوائیسی جی ایسے پوچھ رہے تھے اور کومیونٹی کا نام لے رہے تھے یہ غلط ہے نہیں لینا چاہیے میں بھی کہتا ہوں نہیں لینا چاہیے پہلی بات تو ہونے ہی نہیں چاہیتا درباگ پر گھٹنا جو دلی میں گھٹی اور یہ گھٹی نہیں گھٹائی گئی لیکن پرشن یہ کھڑا ہوتا ہے بلکل پرگرام تھا اس بات پر ہم تمام لوگ بھارت کے ادھکانش سمدان وادی اس بات کو مان رہے ہیں مانفتہ وادی لوگ اس بات کو مان رہے ہیں اس میں ہندو مسلم کی بات نہیں ہے ادھکانش لوگ بھارت کے کہہ رہے ہیں کہ پرائیوجیت دنگا تھا اور یہ پرائیوجیت کسی سرکار دوارہ پرائیوجیت تھا اور اس ویروت کو دبانے کا پریاس اور پریتنا ہے یہ اور یہ ابھی رکا نہیں ہے ابھی دنگے نہیں رکے ہیں میں نئی بات کہنے جا رہا ہوں کیمرے کے سامنے یہ رکے نہیں ہیں دنگے پھر ہوں گے ڈلی میں بھی ہوں گے اتر پردیش میں بھی ہوں گے کیوں کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے آشنکائے لگ رہی ہیں کیونکہ جس راستے پر سرکار چل رہی ہے وہ راستہ آج بھی یہی سنکیت دے رہا ہے کہ یہ معاملہ رکے گا نہیں راستے کو سمجھئے پہلے سرکار کو سمجھ دانی کے راستے پر چلنا چاہیے نا سرکار کیا جن کے گھر لٹ گئے جن کا گھر اجڑ گیا جن کے بچے مر گئے تباہ ہو گیا وہ دانے دانے کو مہتاج ہے پہنے کو مہتاج ہے سر چھپانے کو مہتاج انہی بچوں کو پکڑ گے پھر آپ اندر کر رہے ہیں اور ان کو آپ کریم مہتاج میں اندر کر رہے ہیں آپ کیا سندیش دے رہے ساں اب بھی نیای نہیں کیجئے گا سب کچھ میرا لٹ گیا پھر بھی ہمارے ساتھ نیای نہیں کیجئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سنکیت ہے کہ اگر تم نہیں مطلب صدر ہوگے یعنی میری بات نہیں مانوگے جو کہ کپل مشرا کہہ رہا ہے تو بار بار کپل مشرا نہیں اشارہ میں یہ بات کہی ہے کہ موڈی سرکار کی نیٹیوں کا ویروض ہے اس کا مطلب دیش ویروض یعنی وہ دیش دروہی ہے تو آج پھر وہی بات ہے سرکار کے دوارہ آپ پرتکچ روپ سے کہی جا رہی ہیں کہ سی اے این آر سی پر اگر بیک نہیں ہوئے یوگی جی نے کہا نا کھمیاجہ بھوگتنا پڑے گا تمہیں کس کو کھمیاجہ بھوگتنا پڑے گا تمہیں مطلب کون جو بیروض کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر ان پر کچھ تھوپیں گے دو راؤنڈ ہو چکا ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرنے یا انجوڈ ہونے والے ہیں اس سمیں بھارت میں ہزار پہنچ چکا ماملہ پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں دلی انکلیوڈ کر کے تو ایسی پرستی میں یدی سرکار کی بولی وہی ہے نہ اس کے بولی میں نہ اس کے رویے میں نہ اس کے کارجگرم میں کہیں جب تبدیلی ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماملہ رکے گا نہیں پھر ہوگا تو اسی لئے ہم لوگ دھرنا کے مادہم سے یہی سندیش دینا چاہتے ہیں سرکار کو کہ آپ جبرن تھوپنا اور دوانا بد کریں سب کے چلتے آپ لوگ تو ہے اس تھیوے کی بھی مانگ کر رہے ہیں آپ پہ دکھائے دے رہے ہیں بلکل بلکل میں پوشتر نہیں اس تھیوے کی مانگ یہ آسمگرہ دیکھیں پہلی بار دیش میں گری منترالے کا اپنا ایک دائرہ گری منتری کے دائرے میں آتا ہے لاواریس پتھان کی گرفتاری وہ تو ہوا نہیں گری منترالے کے دائرے میں آتا ہے مشرا کی گرفتاری وہ تو ہوا نہیں انوراک تھاکور کی گرفتاری وہ تو ہوا نہیں پرویشورما کی گرفتاری وہ تو ہوا نہیں دنگائیوں کی گرفتاری وہ تو نہیں ہوا لیکن گری منترالے کے دائرے میں ویدھی منترالے کب سے آ گیا آخر میں کہہ رہا ہوں رات میں پھر ٹرس پر ہوگا یہ بھی دکھا دیجئے گا آج رات بھی ججوں کی بدلی ہوگی کیوں کہ سپرنگ کوٹ نے بھی دھو ڈالا ہے یوکی سرکار کو وہ جو پوسٹر سپرنگ کوٹ سپرنگ کوٹ نے آج اس کو لطار لگائی کہ بھائی آپ کے پاس کوئی جواز ہی نہیں بنتا کوئی کانون ہی نہیں ہے کوئی کس کانون کے آدھار پر اپنا ایسا کیا بھائی کسی کی پرائیویسی کو آپ اس طرح سے اوپن کر رہے ہیں وہ وہ کس طرح کا مجریم ہے کیا آتنکھوادی ہے دیش دروہی ہے دیش کو کے لیے خطرہ ہے کچھ لے کر بھاگ گیا دیش سے جیسے بھارچپا کے لوگ بھاگ رہے ہیں کیا اس طرح کے وہ لوگ ہیں آپ کو بوٹ لگانا تھا مالیا کا آپ کو بوٹ لگانا تھا وہ نیرر موڈی کا آپ کو بوٹ لگانا تھا یہ جی نیوز کے مالک کا پتہ ہی نہیں چلنا کہا بھاگا شباس تو یہ آپ بوٹ لگا رہے ہیں بڑے بڑے پروفیسرز اور لیکچررز اور شوشل ایکٹیویسٹ کو تو یہ سپرنگ کوٹ نے لتھا رہا لیکن درباگ ہے کہ آپ ہوم منشٹری ہی نیا منترالہ بھی چلا رہی اور آپ نے دیکھا دلی دنگے میں جو ریپیڈ ایکشن لیا مرلی دھر نے تو کیا ہوا انجام ان کا رات و رات ٹرانسفر کس نے ٹرانسفر نہیں یہ پہلے ڈیسیزن اگر تھا بھی نہیں نہیں اگر تھا بھی تو آپ کو اس دن روک دینا چاہیے تھا جس مقدمے کو سنا جارہا پولیس پرشاہسن میں بھی یہ نیم ہے کہ آپ کا ٹرانسفر بھی یدی ہو گیا تو آپ کو ریلیو نہیں ملے گا جب تک کہ جو ماملے فائل آپ کے پاس ہے اس کو آپ نیمت نہیں لیں گے آئیو آپ ہی رہیں گے تو کیا اس کیس کو مرلی دھرن کو سننے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے آپ نے اٹھا کر بھیج دیا وہ فون پر فلموں میں دیکھا کرتے تھے بھیج دوں گا ایسی جگہ جھارگنڈ اور وہ کہاں کہاں جہاں پڑے رہو گے جنگل میں وہ استدھی یہاں ہو رہی ہے فلموں کا سارا چترن اب دکھنے لگ گیا ہے تو ایسی سرکار سے اگر ہم اسطیفہ نہیں مان گئیں گے تو پھر ہم کیا مان گئیں گے صاحب نیائے تو مل نہیں رہا ابھی شاجی کے اسطیفہ کی ڈیوانڈ ہے بلکل ماننے ابھی ماننے تو کہنے ہی پڑے گا آپ تک تو وہ کیندریہ منتری ہیں لیکن ہماری مہا مہمہم راشپتی سجی سے ہے کہ آپ اویلم ایسی گری منتری کو کیبینٹ سے برخواست کریں جو لوگتانترک ویوستہ کو کمزور کرنے پر آتور ہیں جن کو اچھا آدمی پہلے کہا کرتے تھے وہ ابھی ٹائم سناؤ سمیت میں جو انہوں نے بیان دیا ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا پترکار بندوں نے ٹائم سناؤ سمیت میں انہوں نے بیان دیا کہ یہ تین چار پانچ آئیٹمز جو ہیں یہ تو سیمپل تھے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہم کیا کیا ابھی کرنے جا رہے ہیں تو دیش کو اپرتیک شروع سی گری یود میں دھکیلنے کا ایک پلان ہے اس سے پہلے کہ دیش سیریہ بن جائے اس سے پہلے کہ دیش مطلب فلسطین بن جائے اس سے پہلے کہ دیش دنیا میں بدنام دیشوں کی سوچی میں چلا جائے ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسی سرکار کو برخواست کیا جانا چاہیے ایسے گری منتری کو برخواست کیا جانا چاہیے یہ مانگ ہم لوگ راشت پتی میں ہو دے سکتے رہی ہیں